ویلکم ٹو اے اے آر فارمیسی لیکچرز فیزیکل فارمیسی ہم ڈسکس کر رہے تھے اس میں نیکس چپٹر ہے ہمارے پاس سنٹریفیگیشن سنٹریفیگیشن ایسا پراسس ہے جس میں ہم جو ہے سنٹریفیگل فورس یوز کرتے ہیں سیڈیمنٹیشن کے لیے ٹھیک ہے سمپلی مطلب اس میں ہمیں جو ہے نا سیڈیمنٹ کرنا ہوتا ہے کسی بھی سبسٹنس کو ہوں تو اس کے لیے ہم جو ہے سنٹریفیگل فورس یوز کر رہے ہوتے ہیں سنٹریفیگل فورس کسے کہتے ہیں ایسا فورس جو سنٹر سے دور کسی چیز کو پھینکے تو اسے کہتے ہیں ہم سنٹریفیگل فورس منس آوے فرام سنٹر تو اس میں جو ہے ہم سنٹریفیگل فورس کی مدد سے سیڈیمنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں ہیٹروجینیس مکسچر ٹھیک ہے کوئی بھی ایسا مٹریل جس میں ہم آنے پاس مختلف کانسٹوینٹ ہوں تو اس طرح کے ایٹروجینیس مکسچر کو ہم جو ہے سنٹریفیگل فورس کی مدد سے سیڈیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور انڈسٹریز یا لیبارٹریز وغیرہ میں یوز کیا جا رہا ہوتا ہے جتنی جو ہے لارجر سائز اور لارجر ڈینسٹی ہوگی پارٹیکل کی اتنا جلدی وہ جو ہے سیپریٹ ہوں گے اس مکسچر سے اتنا جلدی وہ جو ہے سیڈیمنٹ کریں گے جس طرح سے ہم جو ہے آر بی سیز کو سیڈیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں بلڈ کے اندر سے ہن ٹھیک ہے اور اس کا جو ہے پلازما پورشن الگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح سے مختلف جو ہے ہم مٹریل میں سیڈیمنٹیشن کرتے ہیں کہ ان کی جو پارٹیکلز ہیں نا ان کو ہم سیپریٹ کر لیتے ہیں سینٹریفیگل فورس کی مدد سے انڈسٹریل سینٹریفیوجز کون کون سے ہمارے پاس سب سے پہلا پرفوریٹڈ باسکٹ سینٹریفیوجز یا سینٹریفیوگل فلٹرز ان میں جو ہے نا پرفوریٹڈ وال ہوتی ہیں اور جو ہے نا ایک سیلینڈریکل ٹیوبیلر روٹر لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب سیلینڈر کی طرح جو ہے ایک ٹیوبیلر روٹر لگا ہوتا ہے اور ساتھ میں جو ہے پرفوریٹڈ وال موجود ہوتی ہے یہ جو ہے صرف سالیڈ لگویٹس کی جو ہمیں سینٹریفیوگیشن کرنی ہوتی ہے ان کے لیے یوز کیا جاتا ہے ڈائی میٹر اگر ہم دیکھیں ان کا تو ایک سے دو میٹر ہے اس کے علاوہ سپیڈ جو ہے وہ ریوالویشن پر سیکنڈ کے حساب سے ہوتی ہے کہ اتنے ریوالویشن پر سیکنڈ جو ہے یہ سینٹریفیوجز کرے گا پروڈکٹ جو ہے ہمیں اس میں ٹو ہنڈڈ کیجی پر آور تک ہم جو ہے سینٹریفیوجز کر سکتے ہیں پرفوریٹڈ باسکٹ سینٹریفیوجز کی مدد سے دوسرا جو ہے ٹیوبولر بال سینٹریفیوجز ٹیوبولر بال سینٹریفیوجز جو ہے نا وہ کنٹینیوز سپریشن جب بھی ہمیں لیکویٹ کی لیکویٹس سے کرنی ہو مطلب لیکویٹس کو ہمیں سپریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے یا جو ہے ویری فائن پارٹیکلز جیسے سالٹ کے بہت فائن پارٹیکلز ہیں انہیں ہمیں لیکویٹس سے سپریٹ کرنا ہو تو ان کے لیے جو ہے ٹیوبولر بال سینٹریفیوجز یوز کیا جاتا ہے لیند ان کی ون میٹر ہوتی ہے اور ہنڈر ایم ایم یا ٹین سینٹی میٹر ان ڈائی میٹر ہیں سپیڈ جو ہے تھری ہنڈر سے ون تھاؤزنڈ ڈیوالویشن پر سیکنڈ ہوتی ہے اپلیکیشنز اگر ہم دیکھیں سینٹریفیکیشن کی تو یہ جو ہے بلڈ پلازما کو سپریٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے پراسس اس کے علاوہ جو ہے ایمیلشن کی سٹیبلیٹی چیک کرنے کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے بہت شکریہ ویڈیو لیکچر کو دیکھنے کا نیکسٹ انشاءاللہ ہم کیمیکل کائنیٹکس رسکس کریں گے